السلام علیکم ویلکم تو ایڈمیشن سیکشن آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یونیورسٹی آف ویٹرنری این اینیمل سائنسیز لاہور میں کون کون سے پروگرام زوفر کیے جا رہے ہیں ان کا لاسٹ ایئر کا میریٹ کیا تھا ساری لسٹیں آپ سے شیئر کی جائیں گی اگر آپ دوہزار چوبیس پچیس سبیس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے آپ کو اس ویڈیو سے آڈیا ہو جائے گا جو لاسٹ ایئر میریٹ تھا یونیورسٹی آف ویٹرنری این اینیمل سائنسیز لاہور اور اس کے سب کیمپسز کا ڈی وی ایم اور جو دوسرے پروگرام افت کیے جاتے ہیں کتنی لسٹیں لگتی ہیں اور ان کے کیا کیا میریٹ تھا ٹھیک ہے ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ ہمارے پاس جو پروگرام ہے وہ ہے سکس میریٹ لسٹ ہم بات کریں گے ڈی وی ایم کی جو کہ جھنگ کا کیمپس ہے وہاں پہ ان کا لاسٹ ایئر کا میریٹ کیا تھا سکس لسٹ میں جو سٹوڈنٹس آئے ہیں نائنٹی ٹو پرسنٹ ان کا ایگریگیٹ بنا تھا اور ساری لسٹ میں دس سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی سٹوڈنٹ یہاں پہ ایڈمیشن لے گا اس نے نائنٹی سیون تاؤزنٹ روپی فی جامع کروانی ہے پرسنٹ سر یہ مارننگ کا پروگرام ہے یہاں پہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ کا جو کرائٹیریہ ہے اس پہ اگر آپ پورے اترتے ہیں تو آپ نے جو ہمارے پاس ٹوڈنٹس جو بھی یہاں پہ ایڈمیشن لے گا اس کا اگر ڈاکومنٹس اوڈیجنل نہیں ہیں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو یہ اس کا ایڈمیشن کینسل کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ڈی بی ایم کے لیے جنگ کے لیے جو فرسٹ میریڈ لسٹی جو جنگ کیمپس کا سب سے ہائیس میریڈ تھا جو ایوننگ کے پروگرام سے ان کی جو فی ہے وہ ایک لاکھ بہتر ہزار روپے ہے اور ان کا جو میریڈ تھا وہ سٹارٹ ہو رہا تھا نائنٹی سیون پوائنٹ ونٹی ایٹ زیرو ایٹ سے نائنٹی سیون کے ایک سٹوڈنٹ پھر نائنٹی سکس کے سٹوڈنٹ سے اور کافی فی میل سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جو جو ڈی بی ایم کا پروگرام ہے وہ فی میلز کے لیے نہیں ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کافی دس سے بارہ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ فی میلز ہیں نائنٹی سیون سے ایگریگیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور پھر ہمارے پاس اس میں جو ایگریگیٹ بنایا جاتا ہے اس میں ایمڈی کیٹ کے مارکس ایف ایسی کے مارکس ایف ایسی پری میڈیکل ایمڈی کیٹ اور میٹرک کے مارکس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں ان کا ہر یونیورسٹی کا اپنا اپنا فارمولا ہوتا ہے کتنے کتنے پرسنٹ ایٹ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ فورٹی فورٹی اور ٹونٹی پرسنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ففٹی فورٹی اور ٹین پرسنٹ بھی ہو سکتے ہیں ہر پروگرامز میں ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں نائنٹی ٹو پرسنٹ ان کا لاشت میریٹ تھا جو کہ فرسٹ لسٹ میں تھا اس کے بعد جو ہائی ایس میریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے ابھی اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈی بی ایم جنگ کی جو فورت میریٹ لسٹ ہمارے پاس لگائی گئی تھی اس میں کیا میریٹ تھا اس میں ایٹی نائن پہ میریٹ آ گیا تھا ایٹی نائن سے لوگر کی طرف جاتا ہوا ایٹی نائن پوائنٹ ٹوانٹی سیون ٹھیک ہے ٹوانٹی سٹوڈنٹس لگائی گئے تھے اس لسٹ میں لگائے گئے تھے ہوتا یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایڈمیشن نہیں لیتے کسی بھی وجہ سے تو ان کو لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے اور ایسے ہی پھر نئی لسٹ لگا دی جاتی ہے جو ہمارے پاس پروگرام ہے بی بی ای آنرز بیچلر آف بیزنس ایڈمیسٹریشن کا مارننگ کا پروگرام ہے اور یہاں پہ کیا میریٹ تھا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو فی شیئر کرتے ہیں سیونٹی سیون ٹاؤنڈ نائنڈرڈ انڈرڈ اینڈ فورٹی روپیز انہوں نے لکھے لگائے ہو کہ ڈوکومنٹس آپ کے اریجنل ہونے چاہیے نہیں جو آپ کا ویریفکیشن کرتے ٹائم آپ کا ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا جو ہمارے پاس بی بی ای میں سیونٹی نائن پرسنٹ ایگریگیٹ ہے اس کا ایگریگیٹ کافی لوہر ہے اس کمپیرڈ ٹو ڈی وی ایم ٹھیک ہے سیونٹی نائن کے دو سٹوڈنٹس ہیں فی میل اس کے بعد ہمارے پاس سیونٹی ایٹ کے کافی زیادہ سٹوڈنٹ ہیں چھ ساتھ اس کے بعد سیونٹی سیون پوائنٹ سمتنگ ہیں سکس سیونٹی سیونٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی پروگرام ہم یو آس سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا آپ کو ہائی ایس میریٹ کیا ملے گا لوہیس میریٹ کیا ملے گا لوہیس میریٹ سیونٹی پوائنٹ سیونٹی سکسٹی تری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس بی بی ای کا پروگرام ہے اس میں کافی زیادہ ریشو ہے فی میل کی کیونکہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ بینگیوں بغیرہ میں بزنس ایڈمنیسٹریشن کی جو جوبز ہوتی ہیں وہ فی میل کے لیے کافی اپورچونٹیز ہوتی ہیں پاکستان میں اور باہر بھی اگر آپ یہ بی بی ای کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ویڈیوز میں آپ کو ساری ریٹیل مل جائیں گی کون سا پروگرام کن کے لیے ہے اور کون سا پروگرام کون سے لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ ساری لسٹ میں آپ کو مل گئے ہیں جو کہ فی میل سٹوڈنٹ ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے بی بی آن آرز ایویننگ کا جو پروگرام ہے ایویننگ کا جو میریٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہائی ہوتا ہے اس کی فی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایٹی تھاؤزنٹ فائی ہنڈرڈرڈنٹ سیونٹی روپیز آپ نے فی دینی ہے اور نائنٹی تھری پرسنٹ ایگریگیٹ بن رہا ہے جو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے حفظہ ریل حورل اینٹ اور پھر فی میل سٹوڈنٹ ہے گلے فاتمہ ایٹی نائن پرسنٹ ان کا ایگریگیٹ بن رہا ہے اس کے بعد محمد آتف کی بات کر لیں تو ہمارے پاس ایٹی ون پرسنٹ اور یہ ساری فی میل کی لسٹ ہے ٹھیک ہے اس میں موسٹی فی میل ہیں ایٹی سیونٹی ایٹ کے بعد سیونٹی چیونٹ سیونٹی سیونٹی سکس اور جو اس کا سٹوڈنٹ کی تعداد ہے وہ ایٹی ہے اس لسٹ میں اور سکسٹی فور پرسنٹ تک میریٹ کیا ہے محمد مویز کیانی صاحب کا جو میریٹ ہے وہ سکسٹی فور پرسنٹ پہ بھی ایڈمیشن ہو گیا ہے اس لسٹ کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ یہاں پہ بی بی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا کتنا میریٹ بن سکتا ہے مضب آپ زیادہ کریں کہ جو میریٹ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کتنے پہ ہو رہا ہے بی بی ایویننگ میں آپ نائنٹی سٹارٹ ہو رہا ہے اور سکسٹی ایٹ تک گیا ہے تو آپ یہاں پہ میریٹ لے سکتے ہیں اس کا میریٹ کافی لو گیا ہے اگر آپ یہاں پہ یہ والا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں بی بی آنٹ مارننگ کا تو آپ یہاں پہ ضرور کنسیڈر کر سکتے ہیں اور یہ پاکستان کی ٹاپ ڈیٹری یونیورسٹیز میں آتی ہے ٹھیک ہے ڈی بی ایم کے پروگرام کو لے کے یہ موسٹ فیمس ہے باقی اس کے پروگرام بھی جو پروگرام جن میں لیئرز اگرہ نہیں ہوتی اس کی کافی اچھی ویلیو ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس تھرڈ میریٹ لسٹ ہے بی بی آنٹرز کی مارننگ کی لاہور والی کیمپس کی اس میں احمد احمد کا جو ایگریگیٹ ہے وہ سیونٹی پہ ہے سیونٹی پہ سے بھی نیچے لور کی طرف جا رہا ہے سیونٹی ایٹ ہے سیونٹی نائن ہے سیونٹی سکس ہے اور پھر جو سٹوڈنٹس ہیں سب سے لور والے ان کا ایگریگیٹ آپ چیک کرتے ہیں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ کافی لور مارکس والے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ایڈمیشن اس پروگرام میں ہو سکتا ہے مارننگ کلاسز میں بی بی اے کے لیے ہو سکتا ہے تھرڈ میریٹ لسٹ میں آپ کا نام آ جائے ٹھیک ہے اب ہی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ میریٹ لسٹ جو ہے ایم بی بی اے کی ان کی فی سٹرکچر ایٹی تھاؤزنٹ ہے فائی ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی روپی یہ ایڈنگ کی فی سٹرکچر ہے اور ایڈنگ کا پروگرام اگر آپ ایڈنگ میں انوینشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جو میریٹ تھا سیکنڈ سیکسٹی فور سے سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے ادھر سیکسٹی فور پہ مارننگ میں ختم ہو گیا تھا اور یہاں پہ فیفٹی سیون فیفٹی سیکس اور فیفٹی فائیو اور فیفٹی تری فیفٹی ٹو فیفٹی سے بھی نیچے چلا گیا ہے ملہب اتنا لو میریٹ چلا گیا ہے فورٹی ایٹ تک پرسنٹ تک اگریگیٹ بن رہا ہے سکسٹی تو ٹینٹ اگر آپ یہاں پہ آپ کے مارکس بہت کم ہیں اور یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے ملہب یہاں پہ آپ کم مارکس کے ساتھ بھی بی بی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایچی سی ریکنائز یونیورسٹی ہے پاکستان کی لاہور میں مانی تانی یونیورسٹی ہے پورے ملہب اگر آپ یہاں سے ایڈمیشن لے لیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ڈگری کے ریلیٹی ٹھیک ہے ثرڈ میریٹ لیس جو ہے بی بی اے آنرز کی ایوننگ پروگرام کی اس کی بات کر لیتے ہیں اس میں انہوں نے صرف ایک سٹوڈنٹ رکھا ہے اس کا جو لویسٹ میریٹ ہے فورٹی سیون پوائنٹ ایٹی فور فیفٹی پرسنٹ اس کا میریٹ رکھا گیا ہے ٹھیک ہے ان کا ہوتا ہی ہے کہ جب تک سٹوڈنٹ پورے نہیں ہوتے کفیس نہیں جمع کرواتے تو وہ اس ٹائم تک آپ پر لیسٹیں لگاتے جاتے ہیں یونیورسٹی ابھی بات کرتے ہیں موسٹ فیمس پروگرام بی ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹکس مارننگ لاہورٹا کیمپس اس کا جو فرس میریٹ لسٹ ہے وہ کیا ہے ان کی جو فی ہے پرسنٹ نائنٹی فائی ساوزنٹ ایٹھ ہمڈرٹ تٹی روپیز وہ اپنے بینک میں چلان جمع کروانا ہے لائے بنواز پہلے نمبر پر نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹین چونٹی سکس نمبر ہیں اور ایگریگیٹ بن رہا ہے ان کا ایفیسی پری میڈیکل میٹرک اور جو ہمارے پاس ایم ڈی گیٹ کے مارکس ہیں ان کو ملا کہ کائنات شاہستہ مدیہ اسرا آئیشہ آپ اس بات سے اندازوں گائیں کہ سکسٹین سیونٹین موسٹلی جو اس پروگرام میں سٹوڈنٹس ہیں وہ فی میل ہیں ٹھیک ہے ہیومن نیوٹریشن نائن ڈائیٹکس ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ فی میل کو زیادہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے ملے ان کی جو جوب ڈسکرپشن ہے وہ کافی ایزی ہوتی ہے کلینک پہ آپ نے مساملنے کے ڈائیٹ لکھ کے دینی ہے اور بتانے کہ کونسی ڈائیٹ میں کتنے بینیفٹس ہیں کونسی ڈائیٹ میں کونسے نقصان آتے ہیں تو اگر آپ بیمار ہیں تو کونسی ڈائیٹ کھائیں آپ اپنا علاج خوراک کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنا وزن کم کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنا وزن زیادہ کیسے کر سکتے ہیں اگر ایسی بات کریں گے تو ویڈیو زیادہ لبی ہو جائے گی آپ صرف اگری گیٹ بتا دیتے ہیں 98% سے سٹارٹ ہوئے 97% 96% اور پھر جو بائی سٹارٹ آگیا ہے اس میں بائی سٹارٹ ہوگئے ہیں ٹھیک ہے حسن جاوی 94% پہ آگئی ہے 94% اور جو لویس میریٹ ہے 94% پہ آکر رکھ گیا ہے 110% سٹوڈنٹ سیلیکٹ کیے ہیں 110% پہلی لسٹ میں لگائے گئے ہیں اگر اس میں سے تو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن نہیں لیتا تو پھر اس کو نکال دیا جائے گا اور جو دوسرے سٹوڈنٹ ہیں ان کو چانس دیا جائے گا یہاں پہ ایڈمیشن لینے کا ابھی جو نارووال میں ڈی وی ایم کا کیمپس ہے یو آس کا کیمپس ہے ڈی وی ایم کا پروگرام آفر کر رہے ہیں اگر آپ نارووال سے ہیں تو وہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں نائنٹ سیون تاؤزن فی ہے یہاں پہ جو میریت ہے وہ سٹارٹ ہو نائنٹ ہیں اور نارووال میں بھی ڈی وی ایم کروایا جا رہا ہے یو آس کے کیمپس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ یونیورسٹی سے یو آس سے کوئی بھی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میریت کیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل مل گئی ہے ٹھیک ہے ابھی بات کرتے ہیں چوتھی میریت لیسٹ جو کہ ہیومن نیوٹریشن کی لگائی گئی تھی لہور کیمپس میں ایونیگ کے لیے جو کے پہلے آپ نے دیکھی اس میں نائنٹی پلس میریت تھا ابھی ایٹی فائیو پہ بات آگیا یہ ایونیگ کی چوتھی لیسٹ ہے ہیومن نیوٹریشن انڈریٹکس کی ایٹی فائیو سے سٹارٹ ہو کے لور کی طرف جاتا ہوا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایٹی ٹو ایٹی ون اور جو سٹوڈنٹ مہاریت بن رہا ہے ایٹی ون محمد اشرف اور اگر آپ یہ بات کنفرم بھی کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے آپ لگ رہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گا کہ اگر آپ یواز میں ایٹی لینا چاہتے ہیں تو کون سے پروگرام میں آپ کا کتنا میرٹ ہوگا یواز میں سب سے آئییس میرٹ ڈی وی ایم کا ہوتا ہے پیرپا کی جو بھی پروگرام آخر کیے جاتے ہیں ان کا میرٹ ایس کمپیر